اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھک ٹھک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ سب صحت مند سلامت رہیں اور ہر طرح کی بیماری اور وبا سے محفوظ رہیں آمین بچوائی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہی تھے سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر آٹھ تک ہم نے پریویس لیسن میں کمپلیٹ کر دیا تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں فتح حاصل ہوگی اور وہ دو جماعتیں کونسی تھی وہ دو گروہ تھے ایک ابو سفیان کا لشکر تھا تجارتی کافلہ تھا جو ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا اور مدینہ کے راستے سے ہوتے ہی اس نے واپس آنا تھا اور وہ تقریباً ستر افراد پر مشتمل تھا دوسری طرف ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو ایک ہزار افراد پر سپاہیوں پر مشتمل تھا اور مکمل جنگی ساز و سمان سے لیس تھا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو دونوں میں سے کسی ایک جماعت سے بھی تمہیں جنگ کرو گے تو فتح کا وعدہ کیا گیا اور جو مومنین تھے اور خاص طور پر جو وہ گروہ مسلمانوں کا جو ناخوش تھے پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی بسیکلی یہی وہ افراد تھے جو چاہتے تھے کہ جو تجارتی کافلہ ہے ابو سفیان کا اس کے ساتھ جنگ کی جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ایک جماعت سے ایک جماعت پر تمہیں فتح حاصل ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یو ہکل حق کا بھی کلماتے ہی کہ وہ اپنے فرمان سے حکم سے سچ کو ثابت کر دے اور یکتہ دابر الکافرین اور کافروں کی جڑھ کاٹ کر پھینک دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے ولوکری حل مجرمون اور مجرم چاہے ناخوشی کیوں نہ ہو یہاں تک ہم پریویس لیسن میں پڑھ چکے ہیں آج ہم آگے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم از تستغیسونا ربکم از جب تستغیسونا تم فریاد کرتے تھے دعا کرتے تھے ربکم اپنے رب سے اپنے پروردگار سے فستجابا لکم تو اس نے تمہاری دعا سن لی یہ وہی فریاد کی حوالے سے ہے کہ جو قضوے بدر سے پہلے جو جنگ کا ایک ماحول بن چکا تھا اور کفار سے ایک بہت بڑی لشکر سے مقابلہ کرنا تھا تو مومنین اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے فتح کے لیے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فستجابا لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی یعنی پروردگار نے تمہاری فریاد اور دعا جو ہے وہ قبول کر لی ان نعم امدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا اب یہاں با محابرہ میں آپ دیکھیں گے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور فرمایا یعنی تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا وہ ورڈز یہاں پر نہیں ہیں لیکن کیونکہ اس کو مفہوم کو واضح کرنا ہے اس لئے ایڈیشنل ورڈز یہاں پر لکھے گئے ہیں فستجابا لکم تو تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا ان نعم امدکم میں تمہاری مدد کروں گا اب یہ مومد میں دیکھیں مدد جو لفظ ہم وہی حروف اردو لینگویج میں یوز کرتے ہیں یہاں پر بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں مومد انی مومد کو میں تمہاری مدد کروں گا بی الف بی سے کے لیے ہے اور الف کہتے ہیں ایک ہزار کو تاؤزنڈ ون تاؤزنڈ بی الف ایک ہزار من الملائکہ فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا بی الف من الملائکہ ایک ہزار فرشتوں سے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے جیسے کفار کا لشکر ہے ایک ہزار تعداد وہی ریشو ہے تقریباً فرشتوں کی جو مدد کے لیے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں سے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے لگتار آتے جائیں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور اللہ نے نہیں بنایا وہ مسلمان بھی تھے مومن جو مدینے کے رہنے والے تھے اور زیادہ جنگی جو حالات تھے ان سے واقف نہیں تھے تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے مدد کا اشارہ نہیں دیا بلکہ اللہ نے حقیقتاً فرشتوں کو بھیج کر مومنین کی مدد کی وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اللہ نے اسے محض بشارت نہیں بنایا تھا وَلِتَتْمَئِنَّا بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ اس سے تمہارے دل اتمنان کا حاصل کریں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ تن مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیجے تھے اور حدیث میں اور تفسیر میں بھی آتا ہے کہ جو صحابہ اکرام ہیں جنگ کے دوران انہوں نے بقاعدہ محسوس کیا تھا کہ ابھی وہ اس کافر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہی تھے تو وہ کافر پہلے سے زخمی ہو کر مر کے گر جاتا تھا تو بیسیکلی ان کے ساتھ کوئی اور تھا جو کفار کا مقابلہ کر رہا تھا اور یقیناً وہ فرشتے تھے جن کا یہاں قرآن میں ذکر ہے کہ ایک ہزار کی تعداد میں فرشتے آئیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے وَمَنْ نَسْرُوْا اور نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ سِوَائِ اللَّهِ کی طرف سے یعنی یہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے انسان کو بظاہر کوئی بھی چیز نظر آتی ہے یا کوئی بھی اس کی مدد کرتا ہے یا ساتھ دیتا ہے تو درحقیقت وہ اللہ کے اذن سے اللہ کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وَمَنْ نَسْرُوْا اِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيمُ بے شک اللہ تعالی عزیز ہے یعنی غالب ہے چھایا ہوا ہے زبردست ہے اور حکیم حکمت والا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيمُ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے غالب ہے حکمت والا ہے ٹھیک ہے جی this is the end of the chapter آپ کا سورہ and fall کا پہلا chapter complete ہو گیا ہے اس کی آپ نے translation تیار کرنی ہے جہاں تک میں نے آپ کو complete کروایا ہے next lesson میں انشاءاللہ آپ کو میں meanings اور exercise کرواوں گے اللہ حافظ